اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعبہ بن سعید عبدالعزیز علی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سلمان ابن بلال جعفر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں تاخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے دونوں طرف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے حالانکہ اب تو یہ مردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ زلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار زلیل ہے محمد بن مسنہ ابراہیم بن محمد بن عرعراہ سامی عبدالوحاب ساقافی جعفر رضی اللہ تعالی عنہم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے صرف لفظی فرق ہے حضاب بن خالد حمام قطاداہ حضرت مترف رضی اللہ تعالی عنہم وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تُو نے کھا لیا اور ختم کر لیا یا جو تُو نے پہن لیا اور پرانا کر لیا یا جو تُو نے صدقہ کیا پھر تُو ختم ہو گیا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابن ابی عدی سعید ابن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ حضرت مترف رضی اللہ تعالی عنہم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور پھر امام کی روایت کی طرح حدیث ذکر کی سوید بن سعید حفظ بن میسراہ قلا حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی صرف تین چیزیں ہیں جو کھایا اور ختم کر لیا جو پہنا اور پرانا کر لیا جو اس نے اللہ کے راستا ہمیں دیا یہ اس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا اس کے علاوہ تو صرف جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے ابو بکر بن اسحاق ابن ابی مریم محمد بن جعفر حضرت علا بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح نقل کی ہے یحییٰ بن یحییٰ زہیر بن حرب ابن عیناہ عبداللہ بن ابی بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں پھر دو واپس آ جاتی ہیں جبکہ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے مرنے والے کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کے عمل جاتے ہیں اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے حرملاہ بن یاہیہ بن عبداللہ بن حرملاہ بن عمران ابن وحب یونس ابن شہاب ارواہ بن زبیر مصور بن مخرماہ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم جو کہ بنی عامر بن لعائی کے حلیف تھے سے روایت ہے کہ وہ غزبہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم کو بحرین کی طرف بھیجا تاکہ وہاں سے جذیہ وصول کر کے لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلاح کر لی تھی اور ان پر حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہم کو امیر مقرر فرمایا تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم بحرین کا مال وصول کر کے لائے انسار نے جب یہ بات سنی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم آ گئے ہیں تو انہوں نے فجر کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور انسار آپ کے سامنے پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر خوش ہوئے مسکرائے پھر آپ نے فرمایا میرا گمان ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں انہوں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور تم لوگ اس بات کی امید رکھو کہ جس سے تمہیں خوشی ہوگی اور اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا کشاداہ نہ ہو جائے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں نے حسد کیا اور تم ہلاک ہو جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے ہلاک ہوئے حسن بن علی حلوانی عبد بن حمید یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابو صالح عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی یونس حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہوں سے یونس کی سند کے ساتھ اور اس کی مذکورہ روایت کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ وہ تمہیں بھی غفلت میں ڈال دے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو غفلت میں ڈالا عمر بن سواد عامری عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکر بن سوادہ یزید بن رباح ابو فراس مولا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب فارس اور روم کو فتاح کر لیا جائے گا اس وقت تم کس حال میں ہوگے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہوں فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہمیں جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تم ایک دوسرے پر رشک کروگے پھر آپس میں ایک دوسرے سے حسد کروگے پھر آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھوگے یا آپ صلی اللہ رسول زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرما جب تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے ایسے آدمی کو دیکھ کر جو اس سے مال اور صورت میں بڑھ کر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بھی دیکھے جو اس سے مال و صورت میں کم تر ہو جسے اس پر فضیلت دی گئی ہے اختیار کرنے کے نتیجہ میں انسان میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی رغبت پیدا ہوگی محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو زناد کی روایت نقل کرتے ہیں زہیر بن حرب جریر ابو قریب ابو معاویہ ابو بکر بن ابی شیباہ ابو معاویہ وقیع عمش ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس آدمی کی طرف دیکھو کہ جو تم سے کم تر درجاہ میں ہے اور اس آدمی کی طرف نہ دیکھو کہ جو درجاہ میں تم سے بلند ہو تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھنے لگ جاؤ شیبان بن فروغ حمام اسحاق بن عبداللہ بن عبی تلہا عبدالرحمن بن عبی عمرا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے کوڑھی گنجا اندھا تو اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ تینوں کو آزمایا جائے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا وہ کوڑھی آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کس چیز سے زیادہ پیار ہے وہ کوڑھی کہنے لگا میرا خوبصورت رنگ ہو خوبصورت جلد ہو اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اسحاق آپ آئے آپ میری بکریاں آپ منزل مقصود کہا کہ جو کوڑھی سے کہا تھا پھر اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا کہ جو کوڑھی نے جواب دیا تھا فرشتہ فرشتہ نے اس سے بھی یہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالی تجھے اس طرح کر دے جس طرح کہ تو پہلے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین اور مسافر آدمی ہوں اور میرے سفر کے تمام اسباب وغیرہ ختم ہو گئے ہیں اور میں آج سوائے اللہ کی مدد کے اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا میں تجھ سے اسی اللہ کے نام پر کہ جس نے تجھے بینائی عطا کی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جو کہ مجھے میرے سفر میں کام آئے وہ اندھا کہنے لگا کہ میں بلا شباہ اندھا تھا پھر اللہ تعالی نے مجھے میری بینائی واپس لوٹا دی اللہ کی خسم میں آج تمہارے ہاتھ نہیں رکوں گا تم جو چاہو میرے مال میں سے لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو تو فرشتے نے اندھے سے کہا تم اپنا مال رہنے دو کیونکہ تم تینوں آدمیوں کو آزمایا گیا ہے تو اللہ تعالی تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے اسحاق بن ابراہیم عباس بن عبد العظیم اسحاق عباس اسحاق ابو بکر بکیر بن مسمار حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹوں میں موجود تھے کہ اسی دوران ان کا بیٹا عمر آیا تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا تو فرمایا سوار کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں تو جب وہ اترا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں میں رہنے لگے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ملک کی خاطر جھگڑ رہے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا خاموش ہو جا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے جو پرہیز گار اور غنی ہے اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے یحیی بن حبیب حارسی معتمر اسماعیل قیس بن سعد محمد بن عبداللہ بن نومیر ابن نومیر ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم عرب میں سب سے پہلا میں وہ آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستہ ہمیں تیر پھینکا اور ہمارے پاس اس حبلہ درخت کے پتوں اور سمر کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے اور کچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی قضاء حاجت اس طرح کرتا جیسا کہ بکری مینگنی کرتی ہے پھر آج بنو اسد کے لوگ دین کی باتیں سکھانے لگے ہیں تو میں بلکل گھاٹے ہی میں رہا اگر یہ بات تھی اور میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے یحیی بن یحیی وقیع حضرت اسماعیل بن ابی خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا یہاں تک کہ اگر ہم میں سے کوئی قضاء حاجت کرتا تو ایسے کرتا جیسے بکری مینگنی کرتی ہے اور اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہوتی تھی شیبان بن فروخ سلمان بن مغیراہ حمید بن حلال حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ تعالی عنہ سے جس جس طرح ایک برطن میں کچھ بچا ہوا پانی باقی رہ جاتا ہے جسے اس کا پینے والا چھوڑ دیتا ہے اور تم لوگ اس دنیا سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے 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 والے ہو کہ جس کو پھر کوئی زوال نہیں لہٰذا تم اپنے نیک اعمال آگے بھیج کر جاؤ کیونکہ ہمیں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک پتھر جہنم کے ایک کنارے سے اس میں ڈالا جائے گا اور وہ ستر سال تک اس میں گرتا رہے گا پھر ہنم کی تیہ تک نہیں پہنچ سکے گا اللہ کی قسم دوزخ کو بھر دیا جائے گا کیا تم تعجب کرتے ہو اور ہم سے یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چالیس سال کی مسافت اور جنت پر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی اور تو نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں ساتوں میں سے ساتوا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمارا کھانا سیوائے درختوں کے پتوں کے اور کچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں مجھے ایک چادر ملی جسے پھاڑ کر میں نے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑے کا تہبند بنایا اور ایک ٹکڑے کا سعد بن مالک نے تہبند بنایا اور آج ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو شہروں میں سے کسی شہر کا حاکم نہ ہو اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ تعالی کے ہاں چھوٹا سمجھا جاؤں کیونکہ کسی نبی کی نبوت بھی ہمیشہ نہیں رہتی اور نبوت کا اثر بھی جاتا رہا یہاں تک کہ اس کا آخر کار انجام یہ ہوا کہ وہ سلطنت تباہ ہو گئی اور تم ان قریب ان حاکموں کا تجربہ کروگے کہ جو ہمارے بعد میں آئیں گے اسحاق بن عمر بن سلیت سلیمان بن مغیراہ حمید بن حلال خالد بن عمیر حضرت خالد بن ولید سے روایت ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حطباہ بن غزوان نے ایک خطباہ دیا جب کہ وہ بسراہ پر حاکم مقرر تھے اور پھر اس کے بعد شیبانی کی روایت کی تراہ روایت ذکر کی ابو ابو قریب محمد بن علا وقیع قرراہ بن خالد حمید بن حلال حضرت خالد بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اطباہ بن غزوان سے سنا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا دیکھتا ہے میں تو ان ساتھوں میں سے ساتھوہ ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے سوائے حبلہ درخت کے پتوں کے اور کچھ نہ تھا یہاں تک کہ ہماری باچیں زخمی ہو گئیں محمد بن ابی عمر سفیان سہیل بن ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے آپ نے فرمایا کیا تمہیں دو پہر کے وقت میں جب کہ کوئی بادل نہ ہو سورج کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں چودہمی رات کے چاند کے دیکھنے میں جب کے عبادل نہ ہو کوئی مشقت ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم لوگوں کو اپنے رب کے دیکھنے میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوگا سیوائے اس کے کہ جتنا تمہیں سورج اور چاند میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں حجاب ہوتا ہے آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا اے فلان کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا اور تجھے جوڑا نہیں بنایا اور تیرے لئے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے اور کیا میں نے تجھے ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا وہ عرض کرے گا جی ہاں اے پروردیگار اللہ عز و جل فرمائے گا کیا تُو گمان کرتا تھا کہ تُو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ عرض کرے گا نہیں پھر اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح کہ تُو نے مجھے بھلا دیا تھا پھر اللہ تیسرے سے ملاقات کرے گا اور اللہ اسے بھی اسی طرح سے فرمائے گا وہ عرض کرے گا اے پروردیگار میں تجھ پر اور تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائیا اور میں نے نماز پڑھی اور میں نے روزہ رکھا اور میں نے صدقہ ہو خیرات کیا اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی نیکی کی تعریف کرے گا پھر اللہ تعالی فرمائے گا تجھے ابھی تیری نیکیوں کا پتاہ چل جائے گا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پھر اسے کہا جائے گا کہ ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا کہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے پھر اس کے موہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران گوشت ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو پھر اس کی رگ اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گے اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ کسی نفس کی طرف سے کوئی عذر قائم نہ ہو سکے گا اور یہ منافق آدمی ہوگا اور اس پر اللہ تعالی اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا ابو بکر بن نظر بن ابی نظر ابو نظر حاشم بن قاسم عبید اللہ سفیان سوری عبید مکتب فزیل شعبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ پہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا میں بندے کی اس بات سے ہنسا ہوں کہ جو وہ اپنے رب سے کرے گا وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا ہاں آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ عرض کرے گا میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن تیرے اوپر تیری ہی ذات کی گواہی اور کرامہ کاتبین کی گواہی کفایت کر جائے گی آپ نے فرمایا پھر اس بندے کے موہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر اعضاء کو کہا جائے گا کہ بولیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اعضاء اس کے سارے اعمال بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو جاؤ چلو دور ہو جاؤ میں تمہاری طرف سے ہی تو جھگڑا کر رہا تھا زہیر بن حرب محمد بن فزیل رماراہ بن کعقاع ابن زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ محمد کی آل کو بقدر کفایت رزق عطا فرما ابو بکر بن ابی شہباہ امرو ناقد زہیر بن حرب ابو قریب وقیع عمش عماراہ بن کعقاع ابی زرعاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ محمد کی آل کو بقدر کفایت رزق عطا فرما امرو کی روایت میں اللہ مجعل کی بجائے اللہ مرزق ہے ابو سعید اشج ابو اساماہ عمش حضرت عماراہ بن کعقاع سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے اور اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوتن کی بجائے کفافن کا لفظ فرمایا ہے زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم منصور ابراہیم اسود سیدہ عائشہ رزی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت سے آل محمد مدینہ منور آئے کبھی بھی لگاتار تین راتیں گہوں کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے رخصت فرما گئے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم اسحاق ابو معاویہ عمش رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیم اسود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لگاتار تین دن تک کندم کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق عبد الرحمن بن یزید سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آل محمد کبھی لگاتار دو دن جو کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع صفیان عبد الرحمن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آل محمد کبھی بھی تین دن سے زیادہ گندم کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے ابو بکر بن ابی شعباہ حفظ بن غیاس حشام بن عرواہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد تین دن تک لگاتار کندم کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے ابو قریب وقیع حفظ بن غیاس حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آل محمد دو دنوں تک گندم کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے سوائے اس کے کہ صرف ایک خجور ہی ہوتی تھی قمرو ناقد عبدا بن سلیمان یحیی بن یمان حشام بن عرواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم آل محمد کا یہ حال تھا کہ ہمارے ہاں مہینہ مہینہ بھر تک آگ نہیں جلتی تھی بلکہ صرف خجور اور پانی پر ہی گزر بسر ہوتی تھی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو اساماہ ابن نومیر حضرت حشام بن عرواہ سے اس سند کے ساتھ روایت نکل کی گئی ہے لیکن اس روایت میں آل محمد کا ذکر نہیں ہے اور ابو قریب نے اپنی روایت میں یہ زیادتی بیان کی ہے کہ ابن نومیر سے روایت ہے کہ سوائے اس کے کہ کہیں سے ہمارے لئے گوشت آ جاتا ابو قریب محمد بن علا بن قریب ابو اساماہ حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے برطن میں سوائے تھوڑے سے جو کے کھانے کے لئے اور کچھ نہیں تھا میں اسی برطن میں بہت دنوں تک کھاتی رہی میں نے اس برطن کو نہ پا تو اس میں سے جو ختم ہو گئے یحیی بن یحیی عبدالعزیز بن عبی حازم یزید بن رومان ارواح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی تھی اللہ کی خسم اے میرے بھتیجے ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے پھر تیسرا چاند دیکھتے تو مہینوں میں تین چاند دیکھ لیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اتنے عرصہ تک آگ نہیں جلتی تھی حضرت عرواح کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے خالاہ پھر آپ کس طرح زندگی گزارتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خجور اور پانی کے ساتھ سیوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انساری ہمسائے تھے اور ان کے دودھ والے جانور تھے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان جانوروں کا دودھ بھیج دیتے تھے تو وہ دودھ آپ ہمیں پلا دیتے تھے ابو طاہر احمد عبد اللہ بن وحب ابو سخر یزید بن عبد اللہ بن قسیت حارون بن سعید ابن وحب ابو سخر ابن قسیت قرواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحراہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل تک سیر ہو کر نہیں کھائے یحییٰ بن یحییٰ داوود بن عبد الرحمن مکی منصور ام منصور حضرت عائشہ سعید بن منصور داوود بن عبد الرحمن عطا منصور بن عبد الرحمن سفیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام خجور اور پانی سے ہی سیر ہوتے تھے محمد بن مسنہ عبد الرحمن سفیان منصور بن صفیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور ہم پانی اور خجور سے ہی سیر ہوتے تھے ابو قریب اشجعی نصر بن علی ابو احمد سفیان حضرت سفیان سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ ان دونوں روایات میں ہے کہ ان دونوں چیزوں یعنی خجور اور پانی سے بھی سیر نہیں ہوتے تھے محمد محمد عباد ابن ابی عمر مروان یزید ابن کیسان ابی حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اور ابن عباد نے اپنی روایت میں واللذی نفس ابو حریرہ بیادی ہی کے الفاظ کہے ہیں یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں ابو حریرہ کی جان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار تین دن تک اپنے گھر والوں کو کندم کی روٹی سے سیر نہیں کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے محمد بن حاتم یحیی بن شعید یزید بن قیسان حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلیوں سے بار بار اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے لگاتار تین دن تک کبھی بھی گندم کی روٹی سے سیر ہو کر نہیں کھایا یہاں تک کہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اتباہ بن سعید ابو بکر بن ابی شیباہ احوص سیماک حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ جو چاہتے ہو کھاتے اور پیتے نہیں ہو جبکہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراب خجور بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی تھی محمد بن رافع یحی بن آدم زہیر اسحاق بن ابراہیم حضرت سیماق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی تراہ روایت نقل کی ہے اور زہیر کی اس روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ تم تو تراہ تراہ کی خجور اور مکھن کے علاوہ راضی نہیں ہوتے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حضرت سیماق بن حرب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نعمان سے خطبہ دیتے ہوئے سنا انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ذکر فرمایا کہ لوگوں نے جو دنیا حاصل کر لی ہے اس کا ذکر کیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراب خجور تک نہ پاتے تھے جس سے اپنا پیٹ بھر لیں ابو طاہر احمد امرو بن سراح ابن وحب ابو ہانی ابو عبد رحمان حبالی حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ تعالی عنہو سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا ہم مہاجرین فقارا میں سے نہیں ہیں تو حضرت عبداللہ نے اس آدمی سے فرمایا کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس تو رہتا ہے وہ کہنے لگا ہاں حضرت عبداللہ نے فرمایا پھر تو تو غنی لوگوں میں سے ہے اس آدمی نے کہا میرے پاس ایک خادم بھی ہے عبداللہ نے فرمایا پھر تو تو بادشاہوں میں سے ہے ابو عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ تین آدمی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور میں ان کے پاس موجود تھا وہ آدمی کہنے لگا اے ابو محمد اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نہ خرچ ہے نہ سواری نہ مال و مطاع حضرت حضرت اور اور اگر اگر چاہو تو سبر کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں ہم اسماعیل کیونکہ انہیں عذاب دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ وہاں سے روتے ہوئے گزرو اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو پھر وہاں سے نہ گزرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب مسلط ہو جائے کہ جو عذاب قوم سمود پر مسلط ہوا تھا حرملا بن یحیی ابن واہب یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتھر والوں یعنی قوم سمود کے مقامات کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم ان لوگوں کے پتھروں کے پاس سے نہ گزرو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا سوائے اس کے کہ تم وہاں سے روتے ہوئے گزرو اور اس بات سے بچو کہ کہیں تمہیں بھی نہ آ پہنچے کہ جو عذاب ان کو پہنچا پھر اپنی سواری کو ڈانٹ کر جلد چلایا یہاں یہاں تک کہ قوم سمود کے گھروں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے مذکورہ رضی اللہ جو نہ تھکتا ہو اور اس سائم کی طرح ہے کہ جو افطار نہ کرتا ہو زہیر بن حرب اسحاق عیسی مالک سور بن زید ابو غیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار یا اس کے علاوہ اور جو کوئی بھی ہو اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا حارون بن سعید ایلی احمد بن عیسی ابن واہب عمرو ابن حارس بکیر آسم بن عمر بن قطاداہ حضرت عبید اللہ خولانی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ حضرت عثمان بن عفان نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو شہید کر کے دوبارہ بنایا تو لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے تو حضرت عثمان نے فرمایا تم نے بڑی کسرت سے باتیں کی حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے مسجد بنائی راوی بکیر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنایا تو اس طرح کا ایک گھر جنت میں بنائے گا اور حارون کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا زہیر بن حرب محمد بن مسنہ زحاق عبد الحمید بن جعفر محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بن عفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے اسے ناپسند سمجھا اور وہ لوگ اس بات کو پسند کرنے لگے کہ اس مسجد کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کے لئے مسجد بنائی تو اللہ جنت میں اس کے لئے اس جیسا ایک گھر بنا دے گا اسحاق بن ابراہیم ابو بکر حانافی عبد المالک ابن سباہ حضرت عبد الحمید رضی اللہ تعالی عنہ بن جعفر سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ ان دونوں روایات میں ہے کہ اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابی بکر یزید بن حارون عبد العزیز ابن ابو سلمہ وحب بن قیسان عبید بن عمیر لیسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ایک آدمی ایک جنگل میں تھا کہ اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی کہ فلان باغ کو پانی لگاؤ تو پھر ایک بادل ایک طرف چلا اور اس نے ایک پتھریلی زمین پر بارش برسائی اور وہاں نالیوں میں سے ایک نالی بھر گئی وہ آدمی برستے ہوئے پانی کے پیچھے پیچھے گیا اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں کھڑا ہوا اپنے پھاورے سے پانی ادھر ادھر کر رہا ہے اس آدمی نے باغ والے آدمی سے کہا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا فلان اور اس نے وہی نام بتایا کہ جو اس نے بادلوں میں سنا تھا پھر اس باغ والے آدمی نے اس سے کہا تو نے میرا نام کیوں پوچھا ہے اس نے کہا میں نے ان بادلوں میں سے جس سے یہ پانی برسا ہے ایک آواز سنی ہے کہ کوئی تیرا نام لے کر کہتا ہے کہ اس باغ کو سیراب کر تم اس باغ میں کیا کرتے ہو اس نے کہا جب تُو تُو یہ کہا ہے تو سنو میں اس باغ میں پیدا وار پر نظر رکھتا ہوں اور اس میں سے ایک تہائی صدقہ خیرات کرتا ہوں اور ایک تہائی اس میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں جب کہ ایک تہائی میں اسی باغ میں لگا دیتا ہوں حضرت وحب بن کسان روایت بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ اس میں اس نے کہا اس میں سے ایک تہائی مسکینوں مانگنے والوں اور مسافروں پر صدقہ کرتا ہوں زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم روح بن قاسم علا بن عبد الرحمن بن یاکوب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں جو آدمی میرے لئے کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں میرے علاوہ کوئی میرا شریک ہو تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں عمر بن حفظ ابن غیاس ابی اسماعیل بن سمیع مسلم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کو سنانے کے لئے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالی بھی اس کی زلت لوگوں کو سنائے گا اور جو آدمی لوگوں کے دکھاوے کے لئے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالی اسے ریاکاروں کی سزا دے گا ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع سفیان سلمہ ابن کوہیل حضرت جندب علاقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں کو سنانے کے لئے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالی اس کی ذلت لوگوں کو سنائے گا اور جو آدمی دکھلاوے کے لئے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالی اس کی برائیاں لوگوں کو دکھلائے گا اس حق بن ابراہیم حضرت سفیان اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں کہ اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ میں نے ان کے علاوہ کسی سے نہیں سنا جو کہتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید بن عمرو اشعسی سفیان ولید بن حرب سعید سلمہ بن کوہیل جندب حضرت ابن حارس بن ابی موسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن کوہیل سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جندب سے سنا اور کسی سے نہیں سنا جو کہتا ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوری کی روایت کی طرح بیان کی ابن ابی عمر صفیان حضرت صدوق الامین ولید بن حرب اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں قتیباہ بن سعید بکر ابن مزر ابن حاد محمد بن ابراہیم عیسی بن طلحاہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر کے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے محمد بن ابی عمر مقی عبد العزیز دراوردی یزید بن حاد محمد بن ابراہیم عیسی بن طلحاہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا جب کہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا کر گرتا ہے کہ جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شعباه محمد بن عبد اللہ بن نومیر اسحاق بن ابراہیم ابو قریب یحیی اسحاق ابو معاویہ عمش شقیق حضرت عسامہ بن زید سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کیا تم حضرت عثمان کے پاس نہیں جاتے اور ان سے بات نہیں کرتے حضرت عسامہ نے فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں حضرت عثمان سے بات نہیں کرتا میں تمہیں سناتا ہوں اللہ کی خسم میں ان سے بات کر چکا ہوں جو بات میں نے اپنے اور ان کے بارے میں کرنا تھی میں وہ بات کھولنا نہیں چاہتا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ بات کھولنے والا پہلا میں ہی ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو جو مجھ پر حاکم ہو کہ وہ سب لوگوں سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جس سے اس کے پیٹ کی آنتیں نکل آئیں گی وہ آنتوں کو لے کر اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے دوزخ والے اس کے پاس اکٹھے ہو کر کہیں گے اے فلان تجھے کیا ہوا یعنی آج تو کس حالت میں ہے کیا تو لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے نہیں روکتا تھا وہ کہے گا ہاں میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو برائی سے منع کرتا تھا لیکن میں خود برائی میں مبتلا تھا عثمان بن ابی شہباہ جریر آمش حضرت ابو بائل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عثمہ بن زید کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے عرض کیا آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ حضرت عثمان کے پاس جا کر ان سے بات کریں پھر مذکورہ روایت کی طرح روایت نقل کی گئی ہے زہر زہر حرب محمد بن حاتم عبد بن حمید عبد یعقوب بن ابراہیم ابن عقی ابن شہاب سالم حضرت گناہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو چھینکنے کا جواب دیا اور مجھے چھینکنے کا جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا ابو قریب ابو خالد احمر سلیمان حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے زہر بن حرب محمد بن عبداللہ بن نومیر زہر قاسم بن مالک قاسم بن قلیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو موسیٰ کے پاس گیا تو وہ حضرت فضل بن عباس کی بیٹی کے گھر میں تھے مجھے چھینک آئی تو انہوں نے مجھے جواب نہ دیا اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو حضرت ابو موسیٰ نے اسے جواب دے دیا میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور انہیں اس کی خبر دی تو وہ حضرت ابو موسیٰ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں آپ نے میرے بیٹے کو چھینک کا جواب کیوں نہیں دیا ابو موسیٰ نے کہا اس نے الحمدللہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ بن نمیر وقیع اقریما بن عمار یاس بن سلمہ بن اقوع اسحاق بن ابراہیم ابو نظر حاشم بن قاسم اقریما بن عمار حضرت یاس بن سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی انہو بیان فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکا تو آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی یرحم اللہ پھر اس آدمی نے دوسری مرتبہ چھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا اسے تو زکام ہے یحییہ بن مرتبہ سعید علی بن حجر سعدی اسماعیل ابن جعفر علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے تو جب تم میں سے کسی آدمی کو جماعی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے ابو غسان مالک بن عبدالواحد بشر بن مفزل سہیل بن ابو سوالح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو جماعی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے موہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکے کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے قطعباہ بن سعید عبدالعزیز سہیل حضرت عبدالرحمن بن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہو اپنے پاپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو جماعی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع سفیان سہیل بن ابو سعالیہ ابن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو جماعی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے کیونکہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے عثمان بن ابی شیباہ جریر سہیل ابن ابو سعید حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پھر بشر اور عبد العزیز کی روایت کی تراہ نقل کیا ہے محمد بن رافع عبد بن حمید عبد ابن رافع سیداہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت آدم کو اس چیز سے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ محمد بن عبداللہ رضی ساقافی ابن مسنہ عبدالوحاب خالد محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا تھا اور یہ پتاہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ مسخ شدہ چوہے ہیں کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹوں کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتے اور جب ان کے سامنے بکریوں کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ پی لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے بار بار یہی پوچھا تو میں نے کہا کیا آپ نے تورات پڑھی ہے اسحاق نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس گروہ کو کیا ہوا ابو قریب محمد بن علیہ ابو عسامہ حشام محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چوہا مسخ شدہ ہے اور اس بات کی نشانی یہ ہے کہ جب چوہے کے سامنے بکری کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے پی جاتا ہے اور انٹوں کا دودھ رکھا جائے تو اسے نہیں پیتا حضرت قعب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو کیا میرے اوپر تورات نازل ہوئی تھی خطیبہ بن سعید لیس اقیل زہری ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے پیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن ایک سوارخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جا سکتا ابو طاہر حرملاہ ابن وحب یونس زہر بن حرب محمد بن حاتم یعقوب بن ابراہیم ابن اخی ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے حداب بن خالد عزدی شیبان بن فروخ سلیمان بن مغیراہ شیبان سلیمان ثابت عبد الرحمن ابن ابی لیلا حضرت سحیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں سوائے اس مومن آدمی کے کہ اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو اس نے شکر کیا تو اس کے لئے اس میں بھی ثواب ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے سبر کیا تو اس کے لئے اس میں بھی ثواب ہے یحییٰ بن یحییٰ یزید بن زریع خالد حزا حضرت عبد الرحمن بن بکراہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دوسرے آدمی کی تعریف بیان کی تو آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ تُو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی تُو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کی تعریف ہی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے کہے میرا گمان ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور میں اس کے دل کا حال نہیں جانتا انجام کا علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول فلان فلان کام میں رسول اللہ کے بعد کوئی بھی اس سے بہتر نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی آپ نے یہ جملہ کئی مرتبہ دہر آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ فرمائے میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے اور وہ اس پر یہ بھی رائے رکھے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو بہتر نہیں سمجھتا عمرو ناقد حاشم بن قاسم ابو بکر بن ابی شہباہ شباباہ بن قاسم ابو بکر بن حضرت شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یزید بن زریع کی روایت کی تراہ روایت نقل کی گئی ہے صرف لفظی تبدیلی کا فرق ہے ابو جعفر محمد بن سباہ اسماعیل بن زکاریہ برید بن عبداللہ بن ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کسی آدمی کے بارے میں بہت زیادہ تعریف سنی تو آپ نے فرمایا تم نے اسے ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی پشت کاٹ دی ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن مسننہ ابن مہدی عبدالرحمن سفیان حبیب مجاہد حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ امیروں میں سے ایک آدمی کی بڑی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد اس آدمی کے موہ پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والے کے چہروں پر مٹی ڈال دیں محمد بن مسننہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبی منصور ابراہیم حضرت حمام بن حارس سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عثمان کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور وہ ایک بھاری بدن آدمی تھے تو اس تعریف کرنے والے آدمی کے چہرے میں کنکریاں ڈالنے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت مقداد سے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے حضرت مقداد نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں میں مٹی ڈال دو محمد بن مسنہ ابن بشار عبد الرحمن سفیان منصور عثمان بن عبی شہباہ اشجعی عبید اللہ بن عبید الرحمن سفیان عمش منصور ابراہیم حمام حضرت مقداد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی ہے نصر بن علی ابی سخر ابن جویریہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو دو آدمیوں نے مجھے کھینچا ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھ سے کہا گیا کہ مسواک بڑے کو دو تو پھر میں نے چھوٹے سے لے کر بڑے کو دے دی حارون بن معروف سفیان بن عیینا حضرت ہشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے سن حجراہ والی سن اے حجراہ والی سن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز نماز پڑھ رہی تھی پھر جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرمایا کرتے تھے اور اگر کوئی شمار کرنے والا آدمی انہیں شمار کرنا چاہتا تو انہیں شمار کر لیتا حداب بن خالد عزدی حمام زید بن اسلم عطا ابن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے کوئی بات نہ لکھو اور جس آدمی نے قرآن مجید کے علاوہ مجھ سے کچھ سن کر لکھا ہے تو وہ اسے مٹا دے اور مجھ سے سنی ہوئی احادیث بیان کرو اس میں کوئی گناہ نہیں اور جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے چاہیے حداب بن خالد حمد بن سلمہ ثابت بن عبد رحمان بن ابی لیلہ سحیب حضرت سحیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکھوں تو بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کی طرف بھیج دیا جب وہ لڑکا چلا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو کہ اسے پسند آئیں پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر اس لڑکے کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا جب لڑکا اس طرف چلا تو اس نے کہا میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ اگر تجھے جادوگر کے معاملہ سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دیا اور لوگ گزرنے لگے پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا اے میرے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو انقریب ایک مسئبت میں مبتلا کر دیا جائے گا پھر اگر تو کسی مسئبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا اور وہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو سہی کر دیتا تھا بلکہ بلکہ لوگوں کا ساری بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے توحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دو تو یہ سارے توحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں اس لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا شفا تو اللہ تعالی دیتا ہے تو اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالی نے اسے شفا عطا فرما دی پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی اس نے کہا میرے رب نے اس نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب بھی ہے اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے پھر پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا پھر جب وہ لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹے کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی صحی کرنے لگ گیا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو اللہ تعالی دیتا ہے بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا راہب نے انکار کر دیا پھر بادشاہ نے آرہ مگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا اس نے بھی انکار کر دیا بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرہ رکھ کر سر کو چیر کر اس کے دو ٹکڑے کروا دیئے پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کہا اسے فلا پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہے جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا لڑکے نے کہا اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کی حوالے کر کے کہا اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے کہا اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان ساتھیوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف آ گیا بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کرو جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں بادشاہ نے کہا وہ کیا اس لڑکے نے کہا سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو پھر اس تیر کو کمان کے خلاہ میں رکھو اور پھر کہو اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے پھر مجھے تیر مارو اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور پھر اس سختے پر لٹکا دیا پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا پھر اس تیر کو کمان کے خلاہ میں رکھ کر کہا اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا گسا تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا تو سب لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی کہ لوگ ایمان لے آئے تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں پر خندق کھوٹنے کا حکم دیا پھر خندق کھوٹی گئی اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا تو انہیں خندق میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبر آئی تو اس عورت کے بچے نے کہا اے امی جان سبر کر کیونکہ تو حق پر ہے حارون بن معروف محمد بن عباد حارون حاتم ابن اسماعیل یعقوب بن مجاہد ابی حضراہ عباد بن ولید بن حضرت عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا باپ علم کے حصول کے لئے قبیلہ حیئی نے گئے یہ اس قبیلہ کی حلاقت سے پہلے کی بات ہے تو سب سے پہلے ہماری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو یسر سے ہوئی حضرت ابو یسر کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا جس کے پاس صحیفوں کا ایک بستا تھا حضرت ابو یسر ایک چادر اڑھے ہوئے تھے اور مغافری کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حضرت ابو یسر کے غلام پر بھی ایک چادر تھی اور وہ بھی مغافری کپڑے پہنے ہوئے تھا حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ان سے کہا اے چچا میں آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات دیکھ رہا ہوں انہوں نے فرمایا فلان بن فلان حرامی کے اوپر میرا کچھ مال تھا میں اس کے گھر گیا اور میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کیا کوئی شخص ہے گھر والوں نے کہا نہیں اسی دوران جفر کا بیٹا باہر نکلا میں نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہا ہے اس نے کہا آپ کی آواز سن کر میری ماں کے چھپر کھٹ میں داخل ہو گیا ہے پھر میں نے کہا میری طرف باہر نکل کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو کہا ہے پھر وہ باہر نکلا تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے چھپا کیوں تھا اس نے کہا اللہ کی خسم میں آپ سے بیان کرتا ہوں اور آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا کہ اللہ کی خسم مجھے آپ سے جھوٹ کہتے ہوئے ڈر لگا اور مجھے آپ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خوف معلوم ہوا کیونکہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور اللہ کی قسم میں ایک تنگ دست آدمی ہوں حضرت ابو یسر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہے اس نے کہا میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں حضرت ابو یسر نے فرمایا کیا تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہے اس نے کہا میں اللہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں حضرت ابو یسر نے وہ کاغذ جس پر قرض لکھا ہوا تھا منگوا کر اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا اور فرمایا اگر تو مال پائے تو اسے ادا کر دینا ورنہ میں تجھے معاف کرتا ہوں اپنی انگلیوں پر دو انگلیاں رکھ کر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے اس کو یاد رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی تنگ دست کو محلت دے یا اس سے اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالی اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اے چچا اگر آپ اپنے غلام کی چادر لے لیتے اور اپنے مغافری کپڑے اسے دے دیتے یا اس کے مغافری کپڑے لے لیتے اور اپنی چادر اسے دے دیتے تو آپ کا بھی جوڑا پورا ہو جاتا اور آپ کے غلام کا بھی جوڑا پورا ہو جاتا حضرت ابو یسر نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ اسے برکت عطا فرما پھر فرمایا اے بھتیجے میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے اس دل نے یاد رکھا اور انہوں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہی کچھ کھلاو جو کچھ تم خود کھاتے ہو اور ان کو وہی کچھ پہناو جو کچھ تم خود پہنتے ہو اور اگر میں اسے دنیا کا مالو مطاعت دوں میرے لئے اس سے زیادہ آسان ہے کہ قیامت کے دن یہ میری نیکیاں لے یعنی دنیا میں ہی سب کچھ دینا آسان ہے ورنہ قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یسر کے پاس سے چلے یہاں تک کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی مسجد میں آ گئے اور وہ ایک کپڑا اڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور قبلہ کے درمیان حائل ہو کر بیٹھ گیا پھر میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے کیا آپ ایک ہی کپڑا اڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کے پہلو میں ایک چادر رکھی ہوئی ہے حضرت جابر نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر قوس نمہ شکل بنا کر میرے سینے پر ماریں اور پھر فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جب تیری طرح کا کوئی احمق میری طرف آئے تو وہ مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھے تاکہ وہ بھی اسی طرح کرے کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ابن تاب کی لکڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلہ رخ والی دیوار میں ناک کی کچھ بلغم سی لگی ہوئی دیکھی تو آپ نے اسے لکڑی سے کھرچ دیا پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے روگردانی کرے راوی کہتے ہیں ہم گھبرا گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے روگردانی کرے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی جب بھی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے لہٰذا تم میں سے کوئی بھی اپنے موہ کے سامنے نہ تھوکے بلکہ اپنی بائیں طرف اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے اور اگر تھوک نہ رکھے تو وہ کپڑے کو لے کر اس طرح کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لپیٹ کر اور اسے مسل کر دکھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خوشبو لاؤ پھر قبیلہ خائی کا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا اور وہ اپنی ہتھیلی پہ کچھ خوشبو رکھ کر لے آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو لکڑی کی نوک پر لگائی اور پھر اسے ناک کی ریزش والی جگاہ پر لگائی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کی ریزش گندگی وغیرہ خرچی تھی اور اسے مل دیا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تم لوگ اسی وجاہ سے اپنی مسجدوں میں خوشبو لگاتے ہو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطن بوات کے غزوا میں چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجدی بن عمر جہنی کی تلاش میں تھے اور ہمارا یہ حال تھا کہ ہم پانچ اور چھے اور سات آدمیوں میں ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سواری کرتے تھے اس اونٹ پر ایک انسار آدمی کی سواری کی باری آئی تو اس نے اونٹ بٹھایا اور اس پر چڑھا اور پھر اسے اٹھایا اس نے کچھ شوخی دکھائی تو انساری نے کہا اللہ تجھ پر لعنت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے اونٹ پر لعنت کرنے والا کون ہے انساری نے عرض کیا میں ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نیچے اتر جا اور ہمارے ساتھ کوئی لعنت کیا ہوا اونٹ نہ رہے کہ اپنی جانوں کے خلاف بدعا نہ کیا کرو اور نہ ہی اپنی اولاد کے خلاف بدعا کیا کرو اور نہ ہی اپنے مالوں کے خلاف بدعا کیا کرو کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بدعا ایسے وقت میں مانگی جائے کہ جب اللہ تعالی سے کچھ مانگا جاتا ہو اور تمہیں عطا کرنے کے لئے اللہ تعالی تمہاری وہ دعا قبول فرما لے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ جب شام ہو گئی اور ہم عرب کے پانیوں میں سے کسی پانی کے قریب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول 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 اللہ نے فرمایا جابر کے ساتھ کون آدمی جائے گا تو جب بار بن سخر کھڑے ہوئے پھر ہم دونوں ایک کوئن کی طرف چلے اور ہم نے خوض میں ایک ڈول یا دو ڈول ڈالے پھر اسے بھر دیا پھر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو ہم نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑا اور اس نے پانی پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی باغ کھینچی تو اس نے پانی پینہ بند کر دیا اور اس نے پیشاب کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علیہ داہ لے جا کر بٹھا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوز کی طرف آئے آپ نے اس سے وضو فرمایا پھر میں کھڑا ہوا اور اس جگہ سے وضو کیا کہ جس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور جببار بن سخر قضاء حاجت کے لئے چلے گئے اور رسول اللہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور میرے اوپر ایک چادر تھی جو کہ چھوٹی تھی میں نے اس کے دونوں کناروں کو پلٹا تو وہ میرے کندھوں تک نہیں پہنچی تھی پھر میں نے اسے آندھا کیا اور اس کے دونوں کناروں کو پلٹا کر اسے اپنی گردن پر باندھا پھر میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اور گھما کر مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا پھر جب بار بن سخر آئے انہوں نے وضو کیا پھر وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر پیچھے ہٹا کر اپنے پیچھے کھڑا کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھور گھور میری طرف دیکھنے لگے جسے میں سمجھ نہ سکا بعد میں سمجھ گیا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا کہ اپنی کمر باندھ لے تاکہ تمہارا سطر نہ کھل جائے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے فرمایا اے جابر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری چادر بڑی ہو تو اس کے دونوں کناروں کو الٹا اور جب چادر چھوٹی ہو تو اسے اپنی کمر پر باندھ لو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کو روزانہ ایک خجور ملتی تھی اور یہی ہماری خوراک تھی اور وہ اس خجور کو چوستا اور پھر اسے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیتا تھا اور ہم اپنی کمانوں سے درختوں کے پتے جھاڑا کرتے تھے اور انہیں کھایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں اور خجوریں تقسیم کرنے والے آدمی سے ایک غلطی ہو گئی آدمی کو خجور دینا بھول گیا تو ہم اس آدمی کو اٹھا کر اس کے پاس لے گئے اور ہم نے گواہی دی کہ اسے خجور نہیں ملی تو اس نے اس آدمی کو خجور دے دی تو اس نے کھڑے کھڑے پکڑی اور کھا لی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم ایک وسیع وادی میں اترے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے چلے گئے اور میں ایک ڈول میں پانی لے کر چلا تو آپ نے کوئی آڑ نہ دیکھی جس کی وجہ سے آپ پردا کر سکیں اس وادی کے کناروں پر دو درخت تھے رسول اللہ ان دونوں درختوں میں سے ایک درخت کی طرف گئے اور اس درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی اور فرمایا اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جا تو وہ شاخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئی جس طرح کہ وہ اونٹ اپنے کھینچنے والے کے تابع ہو جاتا ہے جس کے نکیل پڑی ہوئی ہو اور پھر آپ دوسرے درخت کی طرف آئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جا تو وہ شاخ بھی اسی طرح آپ کے تابع ہو گئی یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں درختوں کے درمیان ہوئے تو دونوں کو ملا کر فرمایا تم دونوں اللہ کے حکم سے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاؤ تو وہ دونوں جڑ گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس ڈر سے نکلا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قریب دیکھ کر دور نہ تشریف لے جائیں میں اپنے آپ سے یعنی دل میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگا تو اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور ہر ایک درخت اپنے تنے پر کھڑا ہوا الہدہ ہو رہا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے اس طرح اشارہ فرمایا ابو اسماعیل نے اپنے سر سے دائیں اور بائیں اشارہ کر کے بتایا پھر آپ سامنے آئے اور جب آپ میری طرف پہنچے تو فرمایا اے جابر تو نے دیکھا جس جگہ میں کھڑا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان دونوں درختوں میں ایک ایک شاخ کٹ کر لاؤ اور جب اس جگہ آ جاؤ جس جگہ میں کھڑا ہوں تو ایک شاخ اپنی دائیں طرف اور ایک شاخ اپنی بائیں طرف ڈال دینا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کھڑے ہو کر ایک پتھر کو پکڑا اور اسے توڑا اور اسے تیز کیا وہ تیز ہو گیا تو پھر میں ان دونوں درختوں کے پاس آیا تو میں نے ان دونوں درختوں میں سے ہر ایک سے ایک ایک شاخ کاتی پھر ان شاخ وں کو کھینچتے ہوئے اس جگہ پر لے آیا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے تھے پھر میں نے ایک شاخ دائیں طرف ڈالی اور دوسری شاخ بائیں طرف ڈالی پھر میں جا کر آپ سے ملا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جس طرح آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا میں نے اسی طرح کر دیا ہے کہ لیکن اس کی وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا میں دو قبروں کے پاس سے گزرا مجھے وحی الہی کے ذریعہ پتاہ چلا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں ان کی شفاعت کروں شاید کہ ان سے عذاب ہلکا کر دیا جائے جب تک کہ یہ دونوں شاخیں تر رہیں گی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم لشکر میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر لوگوں میں آواز لگا دو کہ وضو کر لیں پھر میں نے آواز لگائی کہ وضو کر لو وضو کر لو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول قافلہ میں تو کسی کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور انسار کا ایک آدمی جو رسول اللہ کے لیے ایک پرانا مشکیزہ جو کہ لکڑی کی شاخوں پر لٹکا ہوا تھا اس میں پانی تھنڈا کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان بن فلان انساری کے پاس جا کر دیکھو کہ اس کے مشکیزے میں پانی ہے یا نہیں میں اس انساری کی طرف گیا اور اس کے مشکیزے میں دیکھا کہ اس کے موہ میں سوائے ایک قطرے کے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میں اس مشکیزے کو اندیلوں تو خوشک مشکیزہ اسے پی جائے پھر پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس انساری کے مشکیزے میں سوائے اس ایک قطرہ پانی کے اور کچھ نہیں پایا اگر میں اسے الٹاتا تو خوشک مشکیزہ اسے پھی لیتا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جاؤ اور اس مشکیزے کو میرے پاس لے آؤ پھر میں اس مشکیزہ کو لے کر آیا اور اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کچھ بات کرنے لگے میں نہیں جانتا کہ آپ کیا فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے ہاتھ مبارک سے اس مشکیزے کو دباتے جاتے پھر وہ مشکیزہ مجھے عطا فرمایا اور فرمایا اے جابر آواز لگاؤ کہ قافلے میں سے کسی کا پانی کا بڑا برتن لایا جائے میں نے آواز لگائی اور بڑا برتن لایا گیا اور لوگ اس برتن کو اٹھا کر لائے میں نے اس بڑے برتن کو آپ کے سامنے رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے میں اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اس طرح سے پھیلا کر اور انگلیوں کو کھلا کر کے اس مشکیزے کی تیہ میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر پکڑ اور بسم اللہ کہہ کر میرے ہاتھوں پر پانی ڈالا میں نے بسم اللہ کہہ کر اس مشکیزے میں سے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ڈالا تو میں نے دیکھا کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے جو شمار رہا ہے پھر اس برطن نے جوش مارا اور وہ برطن گھوما یہاں تک کہ وہ برطن پانی سے بھر گیا پھر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر آواز لگاؤ کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو تو آ کر پانی لے جائے حضرت جابر فرماتے ہیں لوگ آئے اور انہوں نے پانی پیا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا کوئی ایسا باقی رہ گیا ہے کہ جسے پانی کی ضرورت ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس مشکیزے سے اٹھایا تو پھر وہ بھی بھرا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تمہیں کھلا دے پھر ہم سمندر کے کنارے پر آئے اور سمندر نے موج ماری اور ایک جانور نکال کر باہر ڈال دیا پھر ہم نے اس سمندر کے کنارے پر آگ جلائی اور اس جانور کا گوشت پکایا اور بھونا اور ہم نے کھایا یہاں تک کہ ہم خوب سیر ہو گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ پھر میں اور فلاں اور فلاں اس جانور کی آنکھ کے گوشے میں داخل ہوئے اور ہمیں کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ ہم باہر نکلے پھر ہم نے اس جانور کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑی اور قافلے میں جو سب سب بڑا آدمی تھا اور وہ سب سے بڑے اونٹ پر سوار تھا ہم نے اس آدمی کو بلایا اور اس کے اونٹ پر سب سے بڑی زین رکھی ہوئی تو وہ آدمی بغیر اپنا سر جھکائے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا سلمہ بن شبیب حسن بن آین زہیر ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براع بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے گھر تشریف لائے اور ان سے ایک کجاوہ خریدا پھر عازب یعنی میرے والد سے فرمایا کہ اپنے بیٹے برا کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ اس کجاوہ کو اٹھا کر میرے گھر لے چلے اور پھر میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اسے اٹھا لے تو میں نے اس کجاوے کو اٹھا لیا اور میرے والد بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کجاوے کی قیمت بصول کرنے کے لئے نکلے تو میرے والد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو بکر مجھ سے بیان فرمائیں کہ جس رات تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے یعنی تم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اس کی کیفیت بیان کیجئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا اور پھر فرمایا کہ ہم ساری رات چلتے رہے یہاں تک کہ دن چڑ گیا اور ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا اور راستہ خالی ہو گیا اور راستے میں کوئی گزرنے والا نہ رہا یہاں تک کہ ہمیں سامنے ایک لمبا پتھر دکھائی دیا جس کا سایہ زمین پر تھا اور ابھی تک وہاں دھوپ نہیں آئی تھی پھر ہم اس کے پاس اترے اور میں نے اس پتھر کے پاس جا کر اپنے ہاتھ سے جگہ صاف کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں آرام فرمائیں پھر میں نے اس جگہ پر ایک دری بچھا دی پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہر طرف سے بیدار رہتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے ارد گرد جاگ کر پہراح دیتا رہا پھر میں نے سامنے کی درف سے بکریوں کا ایک چرواہ دیکھا جو اپنی بکریوں کو لیے ہوئے اس پتھر کی طرف آ رہا تھا اور چرواہ بھی اس پتھر سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا یعنی آرام میں نے اس چرواہ سے ملاقات کی اور میں نے اس سے کہا اے لڑکے تو کس کا غلام ہے اس نے کہا کہ میں مدینہ حوالوں میں سے ایک آدمی کا غلام ہوں میں نے کہا تیری بکریوں میں دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا تو مجھے دودھ دے گا اس نے کہا ہاں پھر اس چرواہے نے ایک بکری پکڑی تو میں نے اس چرواہے سے کہا اس بکری کے تھنکو بالوں مٹی اور کچھرے وغیرہ سے ساف کر لے راوی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر دکھا رہے تھے اس چرواہے نے لکڑی کے ایک پیالے میں تھوڑا سا دودھ دوہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈول تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پینے کے لئے اور وضو کے لئے پانی تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آیا اور میں نے نا پسند سمجھا کہ میں آپ سمجھا کو نیند سے بیدار کروں لیکن آپ خود ہی بیدار ہو گئے پھر میں نے دود پر پانی بہایا تاکہ دود تھنڈا ہو جائے پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ دود نوش فرمائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے وہ دود پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ و سلم نے فرمایا کیا یہاں سے کوچ کرنے کو وقت نہیں آیا میں نے عرض کیا جی ہاں وہ وقت آ گیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ پھر ہم سورج ڈھلنے کے بعد چلے اور سراطاہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم جس زمین پر تھے وہ سخت زمین تھی میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کافر ہم تک آ گئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا فکر نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سراطاہ کے لئے بدعا فرمائی تو سراطاہ کا گھوڑا اپنے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا سراطاہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ تم نے میرے لئے بدعا کی ہے اب تم میرے لئے دعا کرو اللہ کی قسم اب جو بھی آپ حضرات کی تلاش میں آئے گا میں اسے واپس کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے لئے اللہ سے دعا فرمائی تو اسے نجات مل گئی اور وہ واپس لوٹ گیا اور اسے جو کوئی کافر بھی ملتا وہ اسے کہہ دیتا کہ میں اس طرف دیکھ آیا ہوں سراطاہ کو جو کافر بھی ملتا وہ اسے واپس لوٹا دیتا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ سراطاہ نے جو ہم سے کہا وہ اس نے پورا کیا زہیر بن حرب عثمان بن عمر اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل اسرائیل ابو اسحاق برا روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے میرے والد سے تیرا درہم پر ایک کجاواہ خریدا اور پھر مذکورہ حدیث زہیر عن اسحاق کی روایت کی تراہ روایت بیان کی لیکن عثمان بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی اس روایت میں ہے کہ جب سراقاہ بن مالک قریب آگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بدعا فرمائی اور اس کا گھوڑا اپنے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا سراقاہ اپنے اس گھوڑے سے کودا اور کہنے لگا اے محمد مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا کام ہے اس لئے آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے پیچھے آ رہے ہیں میں ان سے آپ کا حال چھپاؤں گا اور میرے اس ترکش سے ایک تیر لے لیں اور آپ کو فلا فلا مقام پر میرے اور میرے اونٹ اور غلام ملیں گے ان میں سے جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ لے لیں آپ صلی اللہ اللہ نے فرمایا مجھے تیرے اونٹوں کی کوئی ضرورت نہیں پھر ہم رات کو مدینہ منورہ پہنچ گئے تو لوگ اس بات میں جھگڑنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ راستوں میں پھیل گئے اور یہ پکارنے لگے اے محمد اے اللہ کے رسول اے محمد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم